اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کرناز آج نو محرم الحرام کی رات ہے واقعہ کربلا بس ہوا ہی چاہتا ہے اس شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں اس شخصیت کی بات کرتے ہیں جو حق و صداقت ہے جو جرت و شجاعت ہے جو عظم و استقلال ہے جو ایمان و عمل ہے جو عصار و قربانی ہے تسلیم و رضا ہے عطاعت ربانی ہے عشق و وفا اور صبر و رضا کی سب سے اعلیٰ مثال ہے سرکار دو جہاں کے نور نظر ہیں سردار زی وقار ہیں بزم انسانیت کے روشن چراغ ہیں امام عالی مقام ہیں نواسہ رسول ہیں جگرگوشہ علی و بطول ہیں شہید کربلا ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کا کوئی بھی شخص ناظرین جس مقام پر صبر نہیں کر سکتا وہاں امام عالی مقام نے شکر ادا کیا ہے لیکن یزید جو سب کچھ حاصل کر کے بھی صبر اور شکر سے محروم رہا اقتدار کے نشے میں ایسا اندھا ہوا کہ اس سر کو نیزے پر اٹھا لیا کہ جس سر کو میرے آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا بدبخت یزید نے اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے مسلمانوں سے جبرن بیعت لینا شروع کرتی مدینہ منورہ میں ایک حکم نامہ جاری ہو گیا کہ حسین بن علی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا جائے اور اس وقت تک پوری سختی سے اس معاملے میں کام لیا جائے کہ جب تک یہ بیعت نہ کر لیں جب تک یہ اطاعت پر راضی نہ ہو جائیں جزید کا حکم اس کا جو بغض تھا اس کے جو یہ بیعت کا حکم تھا اس کے بغض کو ظاہر کر رہا تھا کیونکہ وہ بڑی اچھے طریقے سے یہ بات جانتا تھا کہ مہر حسین کے بغیر کوئی بھی حکومت جو ہے نا وہ مستند نہیں ہو سکتی لیکن یہ بات جتنی اچھے طریقے سے وہ جانتا تھا اسی کے برعکس وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ سرِ حسین یزید کے آگے جھک نہیں سکتا کربلا میں سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ لوگ اس جنگ کو دو شہزادوں کی جنگ کہتے ہیں کربلا کے میدان میں لڑی جانے والی جنگ کو دو شہزادوں کی جنگ کہنے والوں سے میرے کچھ سوال ہیں ذرا وہ ان سوالوں کا جواب دیں وہ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کی آیات کس کے حق میں نازل ہوں کس کے حق میں آئیں رسول اللہ سے نزبت و محبت کس کے حق میں جنت کے سردار کون ہیں کس کی اجازت سے مسلمان جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ان کی اجازت نہیں ہے تو مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو سردار جنت کی اجازت ہوگی تو مسلمان جنت میں داخل ہوگا کیا یزید کے حق میں کوئی ایک گواہی موجود ہے ایک لفظ میں میں قصہ مختصر کر دیتی ہوں کہ جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے جب دلوں پر کالک کھیڑ دی جاتی ہے تو پھر وہاں ایمان کی روشنی نہیں مل سکتی وہ دیکھ کر بھی اندے ہو جاتے ہیں گنگے ہو جاتے ہیں بہرے ہو جاتے ہیں سب کچھ سن کر بھی بہرے ہو جاتے ہیں کچھ واقعات رکھتی ہوں آپ کے سامنے میدان کربلا میں جب امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جہانم مسلمانوں کے درمیان خدبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں آگ لگائی ہوئی تھی اس آگ کو دیکھ کر ایک بدزبان یزیدی نے جس کا نام تھا مالک بن اروہ کہنے لگا سوال کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے حسین آپ نے جہانم سے پہلے ہی یہاں پر جہانم کی آگ لگا لی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ خدا کے دشمن تو جھوٹا ہے تجھے یہ گمان ہے کہ دوزق میں جاؤں گا اور تو جنت میں جائے گا اچھا اسی دوران حضرت مسلم وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے امام عالی مقام سے اس بدزبان کے مو پر تیر مانے کی اجازت مانگی قلط کی ان سے اجازت تو آپ امام عالی مقام نے فرمایا کہ وہ جنگ کی ابتداء نہیں چاہتے وہ جنگ کا آغاز نہیں چاہتے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ امام عالی مقام اللہ تعالی سے اسی وقتی بارگاہی الہی میں ہاتھ بلند کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے عرض کرتے ہیں کہ یا رب زلجلال عذاب نار سے قبل اسے دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا فرما اب یہاں اوپر شہزادے آقا علیہ السلام کے شہزادے دعا فرما رہے ہیں اللہ رب زلجلال سے اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے یہ ذرا غور کی جائے گا کہ وہ شخص جو ابھی کچھ دیر پہلے مقالمہ کر رہا تھا جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر استہزائیاں سوال کر رہا تھا اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو گھوڑا ہے وہ ایک دم بھاگنا شروع کرتا ہے ایک دم چلنا شروع کرتا ہے تو اس کا پاؤں جو ہے وہ ایک سراخ میں فس جاتا ہے اس سراخ میں پاؤں فسنے کی وجہ سے گھوڑا ذرا بے چین ہوتا ہے وہ چلنا پھرنا شروع کرتا ہے بھاگنا شروع کرتا ہے تو اتنے میں وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس گھوڑے کے اوپر وہ شخص گرتا ہے نیچے جب وہ گرتا ہے تو اس کا پاؤں اس گھوڑے کے رکاب میں پھس جاتا ہے اور گھوڑا اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیتا ہے اس کا پاؤں نکلتا ہے اور وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور بھاگتے بھاگتے یہ مقام آ جاتا ہے کہ اس شخص کا جو پاؤں پسا ہوا ہے وہ اسے اس آگ کی طرف ڈال دیتا ہے یہ گھوڑا اس شخص کو جو ابھی کچھ دیر پہلے امام آلی مقام سے سوال کر رہا تھا کہ آپ نے جہانم کی آگ کو دنیا میں جہانم سے پہلے ہی لگا لیا اس شخص کا اپنا حال سب سامنے موجود ہے سب کچھ ہو رہا ہے وہاں اور اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جہانم واصل اسی وقت ہی ہو جاتا ہے اسی طرح کا ایک اور واقعہ ایک شخص نے امام حسین سے کہا کہ دریائے فرات کے کنارے پر آپ ہیں دریائے فرات دکھایا اور کہا کہ آپ پیاسے ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے اس کے لئے امام آلی مقام نے کچھ نہیں کہا خاموشی فرمائی لیکن چند لمحات کے بعد ایک زیکلی اسی طرح کا ایک اور واقعہ ارونما ہوتا ہے کہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ دوڑنا شروع ہو جاتا ہے جیسے اس کا گھوڑا دوڑنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لئے بھاگتا ہے اس کے پیچھے اور اسی دوران میں اس کی حالت غیر ہو جاتی کہ بھاگ رہا ہے گھوڑے کے پیچھے جب اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے تو وہ پانی طلب کرتا ہے لیکن انفرشنٹلی وہ پانی نہیں پیس بھی پاتا اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے جہنم واصل ہو جاتا ہے تو جو شخص کچھ دیر پہرے دریائے فرات امام آلی مقام کو دکھا کر کہہ رہا تھا کہ آپ پیاسے اس دنیا سے چلے جائیں گے اس کی اپنی حالت دیکھئے کہ وہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے موجود ہے اپنے آپ میں وہ اس وقت دریائے فرات کا آکم بنا ہوا ہے جو امام آلی مقام کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے پانی نہیں پی سکتے آپ یہاں سے بغیر پانی پیے چلے جائیں گے اور اس کی حالت اپنی کیا ہے کہ گھوڑے کے پیچھے دوڑا ہے حالت غیر ہو گئی ہے اور مرنے کا مقام آ گیا ہے پانی مانگ رہا ہے پانی نہیں ملا اور پھر اس کے بعد وہ ایسے ہی جہنم واصل ہو گیا ہے تو حسین سے جنگ اللہ سے جنگ ہے یہ یاد رکھئے حسین کو تکلیف دینا رسول خدا کو تکلیف دینا ان ناسمجھو کے لیے جو آج تک آج بھی دور حاضر میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں تو ان ناسمجھو کے لیے دعا کرتے ہوئے بھی در لگتا ہے ان کو دعا دیتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا ہے مقام حسین کو ناسمجھو نہ ہم سمجھ سکے ہیں اور نہ ہم ہم سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکیں گے بس کی دعا کرتے ہیں کہ غلامی حسین میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں ہم سب عشق حسین کے دعوے دار ہیں ہم سب دعویٰ کرتے ہیں جیسی مورم الحرام کا آغاز ہوتا ہے تو ہم اس دعویٰ پر آ جاتے ہیں کہ حسین ہم سب کے ہیں ہم سب حسین سے محبت کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عملِ حسین کے روادار بھی ہیں ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذاتِ غرامی ہے جو ان کی زندگی کا فلسفہ ہے کیا اس پر ہم عمل پیرا ہیں جہاں جو نیزیں ہیں ان کی برسات ہو رہی ہے اور اس میں بھی نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے نماز کی ادائیگی نہیں چھوڑی جا رہی ہے اتنی ایسی ٹف سیچویشن ہے کہ جو وہاں پر موجود ہے یزید کی فوج وہاں پر موجود ہے وہ امامِ عالی مقام کی اوپر تیر بڑھ ساری ہے لیکن آپ اپنی نماز مکمل کر رہے ہیں اور ایک میسیج یہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ صرف اللہ رب زلجلال کے آگے اسر جھک سکتا ہے کسی یزید کے آگے نہیں جھک سکتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم تو بہترین بستروں سے اٹھتے نہیں ہیں فجر کی نماز کے لئے اب یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ چلیے اگلی نمازوں میں قضاء پڑھ لیں گے فجر کے ساتھ تو کیا ہم امامِ حسین کا جو عمل ہے وہ کرتے ہیں اس کے ہم روادار ہیں جہاں پیاس میں بھی ذکرِ الٰہی جاری تھا کیا ہم نے کبھی نماز کے بعد بھی ذکرِ الٰہی کے لئے وقت نکالا ہے یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہمیں اپنے لئے اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب زلجلال سے دعا ہے کہ ہم سب کو عشقِ حسین عشقِ مصطفیٰ اور عشقِ الٰہی عطا فرما اور اپنی زندگیوں کو بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین